اس طرح سے ایک تو گورنمنٹ نے جس طرح سے اس کو ہینڈل کیا اس پر پیپنس پارٹی کیا سوچتی ہے دوسری چیز یہ کہ یہ کہنا کہ جیش انکر صاحب جو کہ انڈیا کے فورن منسٹر ہیں وہ آکے ہمارے اتجاج میں شرکت کریں بے شک تحریک انصاف نے کہہ دیا کہ ہمارا اس بیان سے تعلق نہیں ہے لیکن یہ کوئی مچورٹی کی سیاست ہو رہی ہے کہ اس طرح کے بیانات دینا پھر جس طرح سے اختیار صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ایسی ایو کا سمٹ ہونے والا ہے اس سے این پہلے یہ سب شروع ہو جانا تو اس کرائیسس کا پھر حل کیا ہے حکومت تو بہت پریشر میں ہے پہلی بات تو چھوٹی سے میں ایک بات کروں میرے ذہن میں محفوظ ہے بچپن میں منصفل کارپریشن جتنے بھی ملازمین ہوتے تھے صبح کو کسی نہ کسی روڈ پہ جمع ہو جاتے اور وہاں ان کی حاضری ہوتی اور پھر وہ منتشر ہو جاتے آج کل پی ٹی آئی کے مظاہریں دیکھتا ہوں تو وہ مجھے منصفل کارپریشن کی حاضری نظر آتی ہے ان کو آنا ہوتا ہے آتے ہیں حاضری کرواتے ہیں چلے جاتے ہیں ابھی یہ جو وزیدالہ کا جو معاملہ اٹھا ہے یہ کوئی عام معاملہ ہے کوئی سنجید بات بنتی ہے شیاسی پارٹیوں کی یہ ترکی کار ہوتے ہیں ہم نے میں کہتا کہ ہمارا کوئی کارنامہ ہے لیکن طے ہے ہم نے زیاؤلگ کے جاہو جلال میں مظاہریں کیے ہیں مقابلے کیے ہیں گولیوں کے سامنے گئے ہیں جتنا ظلم تشدد ہوتا تھا زیاؤلگ تو کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے اب شہباد شریف اور اب یہ جو حکومت ہے وہ تو کچھ بھی نہیں کہہ رہے ہیں اس جاہو جلال میں ہم گئے جاتے تھے احتجاج ارکار کرواتے تھے لاتھیاں چلتی ہیں آسو گے سلتا گولیاں چلتی ہیں لیکن تمام چیزوں کے باوجود سنجیدی کا مظاہرہ ہوتا کہ کوئی سیاسی پارٹی مظاہرہ کر رہی ہے لیکن آپ کل تھوڑے لمبی تھوڑی باتیں جب سے خان صاحب خود راستوں میں آتے ہیں پھر وہ تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوتا ہے وہ تو ایک لمبی سٹوری ہے لیکن جو ابھی ہوا ہے گنڈا پرو صاحب نے کیا ہے اللہ اس کو زندگی دے کیا قدبت ہے اس کا ایمانت ہے کیا اس کی شخصیت ہے کیا بال ہے کیا اس کے جاہو جلال میں آواز میں آئے لیکن کیا سنجیدگی ہے بتائیں اب انتکھانے کے ٹی بی میں وہ پیسے تقسیم کر رہے ہیں تو پھر بات تو ٹھیک ہے افغان کیم میں سے لوگوں کو لے آئے ہیں کھڑا کر کے چلے گئے ہیں گنڈا پرو صاحب نے حاضری لگائی ہے اور پھر کہاں چلے گئے اور گوہر ایو صاحب جیسے اور دوسرے وہ ہمارے سپیکر صاحب جیسے شخصیات بھائی وہ لا پتہ ہو گیا ہے بھائی صوبے کا لا پتہ ہونا ریاست کے لیے خطرناک ہے ریاست کے لیے سوالیا ہے یار آپ ذرا سوچ کے تو بلا بولا کریں نہیں چانڈیو صاحب اس کے علاوہ چانڈیو صاحب اس کے علاوہ پیپس پارٹی کی ایک مزاک پر ٹھیک ہے پیپس پارٹی کی بھی ایک صوبے کے اوپر حکومت ہے نا یہ جو الزام ہے تحریک انصاف کے اوپر کہ انہوں نے خیبر پختونخواہ کے وسائل چاہے وہ ایمبولنسز ہوں یا کرینز ہوں یا فائر برگیڈز ہوں ان کا استعمال کیا ہے اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ کہ اگر پولیس ایک صوبے کی وفاقی پولیس کے سامنے آ کر کھڑی ہو جائے اچھا جسر تو نہیں ہے یہ آپ یہ بات میں بتا دوں یہ پہلے بھی کیا انہوں نے پختونخواہ کے وزیرالہ کرنے لے کر آئے تھے اسلام آباد میں کیا ہوا اس کا تاثر اور آج ابھی جو انہوں نے کیا ہے سارے جاہو جلال سے مشنری سے حکومت سے پورا دار الحکومت صوبے کا منتقل کر دیتے ہیں یہ وفاق میں یہ وفاق پر حملہ نہیں یہ بغاوت کی صورتحال نہیں ہے کیا چاہتے ہیں میرے جو ذہن میں وہ یہ ہے کہ یہ کوئی احتجاج نہیں کر رہے کوئی ان کو احتجاج یہ افرا تفریح چاہتے ہیں یہ ہر بار ان کا مظاہرہ افرا تفریح پر ختم ہوتا ہے یہ سمجھتے ہیں کہ افرا تفریح کی جو رزم لکھنے گی وہ کوئی بڑی خطرناک ہوگی اس پہ اب انتظار میں ہے پتہ نہیں مجھے میں اسلام آباد کے حالات سے واقع نہیں ہوں کہ یہ افرا تفریح ہے یہ واقعی اس نتیجے پر ختم ہوگی جو یہ چاہتے ہیں بس اتنا ہی میں سمجھتا ہوں نصر اللہ ملک صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ملک صاحب یہ بتائیے یہ جو گنڈا پور صاحب کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ وہ ساری رات غائب رہے ان کی اپنی اسمبلی کے مبران یہ کہتے رہے کہ ہمارے وزیراعالہ غائب ہو چکے ہیں قراردادیں پیش کی جا رہی ہیں پروڈکشن آرڈر جاری کر دیئے کے پی اسمبلی کے سویکر نے بعد میں اچانک سے وہ خود نمودار ہوئے اور انہوں نے خود یہ کہہ دیا کہ میں تو کے پی ہاؤس میں موجود تھا اور اس کے علاوہ یہ کہ میں بتاؤں گا کہ آئی جی نے میرے ساتھ کیا کیا ہے اور اس کو بلا کے پیش کر کے جواب لیں گے ان سے تو یہ جس نویت کی سیاست ہو رہی ہے کارکنان کا تو وقت بھی زائع ہوا گرفتاریاں بھی ہوئیں اور ملا بھی کچھ نہیں ان کو دیکھیں مسئلہ کیا ہے منیادی مسئلہ تو یہ ہے کہ پہلی علی مین گنڈا پرو صاحب کی اس پوری سنسپنس جو ہے وہ زیادہ کہانی کو کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ آئی جی پنج جو ہے وہ اسلام آباد ان کے کے پی کے ہاؤس میں چلے گئے اور انہوں نے کہا کہ بلکہ ایک انہوں نے مثال بھی دی کہ جو ہے وہ انسان سم میں بیٹھے ہو بھی نظر نہیں آتا یعنی اس قسم کی کہانیاں میرے خیال میں آپ فلموں میں یا ڈراموں میں تو دیکھ لیتے ہیں شاید مانی بھی جاتی ہیں ڈراموں اور فلموں میں ہریل سیاست میں اس قسم کی کہانیاں مانی نہیں جاتی آپ سچ بول دیں کہ آپ کیا کر رہے تھے کس کے پاس تھے اور اگر آپ واپس جا چکے تھے پشاور پہنچ چکے تھے وہاں پر آم فرما رہے تھے اور وہاں سے اٹھ کر اسمبلی آگئے بتانے میں ہرچ کیا ہے لیکن سب سے اہم مسئلہ مضامر صاحب یہ ہے بڑے سینئر ہمارے صاحب دوست یہاں تشریف فرمائے ہم نے سیاست کو کہاں لے کر آگئے ہیں جھوٹ دھوکہ فیک نیوز اور ایموشنز کی اوپر آپ نے پرفامنس کو ختم کر دی ہے زیرو کر دی ہے آپ اچھے نعرے دیں اچھے سلوگنز دیں لوگوں کو بے حقوق بنائیں بیانیاں اور بیانیاں بنائیں لوگوں کو اور کہیں جی کباز جی ہم نے ہاتھ لگانا تھا ہم نے ہاتھ لگا لیا اس کی بنیاد پر آپ کارکنوں کو لڑاتے ہیں پولیس سے پولیس ان کو مارے کارکنوں کو وہ بھی پیٹے ہیں کہ کارکن آپ کے اور میرے بھائی ہیں اور آپ اس قسم کی سیاست سے حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں ہاں پاکستان کی سیاست میں اس میں پپولیرٹی ملتی ہے اب بڑے مشہور ہوتے ہیں جناب کے جی علی امین گنڈاپور صاحب دیکھیں کسی نے کس طریقے سے پہنچ گئے جن لوگوں نے آپ کو موٹر ویرکو پر روکا ہوا تھا اور پچھلے چوبیس گھنٹے سے روکا ہوا تھا وہ آپ کو اسلامباد میں آتے ہو پکڑ نہیں سکتے تھے آپ اسلامباد جناب کنٹینر آپ کے لیے ہٹ گئے آپ سیدھے کی پی کے ہوس آئے آرام سے چاہے پی کوئی انڈرسینڈنگ تھی اس کے علاوہ کیسے آ سکتے ہیں آپ مجھے بتائیے کہ اگر آپ وہاں سے نکلتے ہیں اپنے کاروان چھوڑ کے اپنے کارکنوں کو چھوڑ کے سیدھے آکے آپ چائے پیتے ہیں اور کہتے ہیں میں چائے پیتا ہوں پھر نفل ادا کرتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں میں اپنے کمرے میں چلا گیا آجی پولیس آیا اس نے گالیاں دی کہ اگر یہ تصور کرے گر اس نے گالیاں دی ہیں تو کس کے سامنے دی ہیں ان کے سامنے دی ہیں اگر اس نے گالیاں ان کے سامنے آ کر دی ہیں ان کو پکڑا کیوں نہیں ہے اور پھر یہ ساری دار thi وہاں پہ موجود رہے گر پکڑنے والے ہوتے جناب پشاور بڑے عرام سے اسی کمیٹمنٹ میں آئے تھے کہ وہ جلوس کی جو ڈی چوک میں بچارے کارکنان پولیس سے لڑ رہے ہیں ان کے ساتھ شامل نہیں ہوں گے نہ پشاور سے آنے والے ان کے کارکنان شامل ہوں گے وہ واپس چلے جائیں گے اور پھر کچھ دیر کے بعد وہ اچانک نمودار ہوں گے اور سمبی میں چلے جائیں گے چلیں اس پہ تحریک انصاف کا بھی موقف لے لیتے ہیں شاید صاحب چار شیٹ جو ہے نا وہ خاصی لمبی ہے ایک تو یہ ہے کہ آپ کی جو صوبائی حکومت تھی اس کے وسائل کا استعمال ہوا دوسری یہ کہ کارکنان کے رفتاریاں ہوئیں انہوں نے آسو گیس کے شیل کھائے وزیراعالہ صاحب کی انڈرسٹینڈنگ تھی آپ کے ناکی دین یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آئے اسلام آباد بعد میں چلے گئے اور پروڈکشن آرڈرز کا مطالبہ اتارا ان کی گمشدگی کی باتیں کرتے رہے لوگ لیکن انہوں نے خود تسلیم کر لیا کہ میں کے پی ہاؤس میں موجود تھا یہ سارا کچھ ہونے کے بعد کارکنان کے ذہن میں یہ نہیں آئے گا کہ جتنی ایفرٹ اور مشکلات انہوں نے دیکھی ہیں آلٹیمیٹ ریزلٹ نہیں ملا کوئی ان کو بس اللہ الرحمن الرحیم پہلی بات یہ کہ آپ کے پی ہاؤس پونج اور علی عمین کے حوالے سے آپ نے آہ بات کی اس سے پہلے اگر اگر آپ تھوڑا سا پیچھے آئے جائیں کہ پچھلے تقریباں وہاں پہ اٹالی سے پچاس اور ان کے ساتھ سے اسلام آباد فرامن انتجاج کیلئے جا رہے تھے اور اس سے پہلے اگر آپ محمد نسیح اور آجی اسلام آباد اٹھا کے دیکھ لیں کہ وہ بڑی برچے مار رہے تھے دنکیاں دے رہے تھے کہ بیٹھوں کسی پورت اسلام آباد فرامن انتجاج کو ہم ان سے نہیں کرنے دیں گے لیکن فضائیت اور جبر کے باوجود تیریکن صاحب اور علی امین زندہ پورتاب اور اس کی تمام پارٹی اور لیڈران کے ہمراہ وہ بیٹھ چوک بھی گئے وہاں پہ پروسیس بھی کیا اور اپنے کوم سے کیا وہاں جا اور وہاں پہ بیٹھ چوک میں جا کے انہوں نے پوری کوم کے سامنے کھڑے ہو کے یہ ثابت کیا کہ جب عمران خان صاحب کھول دیتا ہے تو پھر اس کے بعد پہ پوری کوم جو ہو عمران خان صاحب کی کھول کی اوپر وہ واقعوں کی تعداد میں کا مندر امن آتا ہے دیکھیں اس سے پہلے بیانیاں بنایا گیا تاکہ تیریکن پاس خطر شکے تیریکن پاس جو ہے تیریکن پاس جو ہے تیریکن پاس جو ہے اضافاتی ایک جسٹ نہیں کرے گی نو مہین کے بعد جو حالات پر آئے گئے جس طریقے سے تیریکن پاس کو سکتہیت کا مقابلہ جس طریقے سے تیریکن پاس نہیں کیا شاید ہی کوئی دوسری جماعت اس کو سببین کرتی ہے شاید صاحب ڈی چوک وہ گئے ڈی چوک کے بعد کہاں گئے یہ سوال ہے نا جیت میں آپ آپ کے اس سوال سے پہلے اگر آپ اس کو ڈسکس کر لیں ہاں تین دن تک جس طریقے سے موٹر ویسٹ سکتے گئے کنٹینر لگائے گئے پوری سبب پنجاب نہیں وہ اختیار ولی صاحب موجود ہیں ان سے جواب لیں گے نا اصل تو گنڈا پور صاحب سے سوال ہو رہا ہے کہ جو کارکنان آپ کی قیادت میں آ رہے تھے اچانک سے آپ غائب ہوئے آپ کے اپنی پارٹی کہ مبران کو نہیں پتا کہ آپ کہاں تھے یہ بڑا سوال نہیں جس ٹائم علی امین گنڈا پور صاحب ڈی چوک پہنچے تو اس کے بعد وہاں پہ جس طریقے سے پوائر مارے گئے جس طریقے سے شلنگ کی گئی اور جو وہاں پہ اسلام بات کی پولیس نے کیا ساید ہی تاریخ نہیں ہوا ہو اور جسی بات یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب اگر خیدر پخشن کا ہاؤس گئے وہ اپنے سیدی کی ملکیت کا ہاؤس ہے وہ کسی بھی ٹائم جا سکتے ہیں کسی بھی وز جا سکتے ہیں وہ وہاں پر گئے لیکن اس کے بعد جو رینجر اور اسلام بات پولیس نے جس طریقے سے خیدر پخشن خواہ کی کیپی ہاؤس پر اٹیک کیا جس طریقے سے وہ ایک صوبے کے الیکٹر مزیرالہ کو غیر قانونی طور پر گرفتار کرنی کی جو کوشش کر رہے تھے اور جس طریقے سے وہ اندر گئے اور وہاں سے تقریبا ہمارے سو ایک سو پچاس جو وہاں پہ ملازمین تھے وہاں کا ساتھ تھا اور سب کو بھی گرفتار کر کے لے گئے لیکن لیکن اس کے باؤر جو جی دیکھیں تریکل ساتھ ایک پرابم کیا جی جماعت ہے علی امیر سندہ پور صاحب وہاں پہ گئے وہاں پہ شاید وہ کیونکہ وہ تقریباً پچھلے پچاس ساتھ جنتوں سے چول میں چیز اور بسلسل آنکہ کی شننگ ہو رہی تھی پیش فائر دھو رہے تھے تو وہ بھی انسان اگر وہ وہاں پہ کپے چینج کرنے یا ریفٹ کرنے بس پندہ بیس پنگ رہے تو ادھر سے زدینوں نے اٹیک کر لیا اور پورے اس کو جراع کیا خیرت مقاہ ہوت کا تو اس کے بعد تو یہ ہوئی کہ ان کے پاس پشاور ہائی پورت سے حفاظتی دمانتی بل بھی تھی کہ آپ نے کسی بھی کیس میں علی امیر سندہ پور کو آرست نہیں کرنا لیکن اس کے بعد اسلام بات پولیسوں کی پرستان صرف آئی موسیٰ نسوی نے پرستان صرف کی کہ جو علی امیر سندہ پور جو ہے اس کو گرفتار کر لیا ہے اس کو آرست کر کر لیا ہے آپ نے خوبی کی میڈیا نے چلائی لیکن اگلے اگلے دن ان کو رات آ گیا کہ علی علی نے ناپور جو ہے وہ ادارے کے ساتھ ہے چلیں اگر آپ بات اس پر رکھیں کہ کیا ہم دی چوک تک پہنچیں یا نہیں پہنچیں ہم دی چوک تک پہنچیں ہم دی چوک تک پہنچیں